بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ حاصل طور پر حباتین کے لئے ہے اور ان حباتین کے لئے ہے جن کو حاصل طور پر یہ شکوہ رہتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو رزق کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے کاروبار ہے لیکن چلتا نہیں ہے کام کرتے ہیں لیکن آمدنی کام ہے رزق میں برکت نہیں ہے اور جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو برکت ہو تو وہ تمام بہنیں اس وظیفہ کو کر لیں صبح اٹھ کر صرف تینتیس دفعہ ان تین لفظوں کے وظیفے کو پڑھ لیں ان تین لفظوں کے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں اور پھر زندگی میں جو آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اس وظیفے کے کیا کمالات ہیں اور اس کی کارگزاری بھی میں آپ کی نظر کروں گی ایک بہن کے اس حوالے سے کچھ مشاہدات ہیں جو انہوں نے شیئر کیے ہیں ان کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی تمام بہنیں ضرور اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں گی اور اپنے حالات کو انشاءاللہ تعالی بدل کر رکھ دیں گی بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں کاٹ کاٹ کر نہ دیکھا کریں ایسا کرنے سے کوئی اہم بات آپ سے مس ہو سکتی ہے اور ایسا کرنے والے اکثر شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ تو بتایا ہی نہیں یا وظیفہ کرنے کا وقت نہیں بتایا یا اس وظیفے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ فائدہ تو آپ کو تب ہی ہوگا جب آپ اس کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس طریقے پر وظیفہ کریں گے اور وظیفہ میں ویڈیو کے آخر میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی چاہے بہن نے اپنی کارگزاری میں یہ سب کچھ بتایا ہے لیکن میں پھر بھی ویڈیو کے آخر میں ایک بار پورے وظیفے کی وضاحت ضرور کرتی ہوں وہ بہن اپنی کارگزاری سناتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وظیفہ یہ بہت ہی پاور فل ہے میرے ہامند ایک دکاندار ہیں اور عرصہ بیس سال سے دکانداری کر رہے ہیں کام بہت اچھا چال رہا تھا گھر کا گزر بسر بھی بہت اچھا چال رہا تھا لیکن دو ہزار بیس میں کرونا کی وجہ سے کام بہت تھنڈا ہو گیا تھا ایک دو ماہ تو میں نے محسوس نہیں کیا کہ کام میں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے میں نے اپنے ہامند کو بہت پریشان دیکھا جب ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اگر چار پانچ ماہ یہی حالات رہے تو تمام نظام بند ہو جائے گا کام بلکل ختم ہو جائے گا وہ کبھی تو دکان کی جگہ بدلنے کا سوچتے اور کبھی کوئی دوسرا کاروبار کرنے کا سوچتے ایک دن اسی پریشانی کی حالت میں میں نے ایک درس میں سنا جس میں بتایا گیا کہ اول اور آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ اللہ کے تین نام یا اللہو یا کریمو یا رزاکو تینتیس مرتبہ یعنی تھرٹی تھری ٹائمز پڑھنے ہیں اور تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ دن میں وہ جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا اور گربت دور ہوگی میں نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا پہلے میں نے سنا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کاروبار ایسا چمکا کہ ہم نے انہی دنوں اپنا سارا کرز بھی ختم کیا اور محلے میں ایک بھائی اپنا گھر فروخت کر رہے تھے جس کو خریدنے کا ارادہ تھا لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے سوچ نہیں سکتے تھے اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت اتنی برکت دی کہ ہم نے وہ مکان بھی خرید لیا اتنی جلدی اللہ پاک نے اروج بخشا کہ میں حیران رہ گئی ہماری غربت امیری میں بدل گئی اس وظیفہ کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیا ہے میں روز فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیتی ہوں اور تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دیتی ہوں آپ نے دیکھا کہ کیسے اس وظیفہ کی برکات ہیں اور کتنا یہ پور تاثیر وظیفہ ہے کہ جس نے ہمارے حالات بدل کر رکھ دیئے ہیں یہ وظیفہ کوئی بھی عورت اپنے باپ بیٹے اور بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے بس تصور میں ضرور پھونک مار دیں اس عمل کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے خاص طور پر فجر کی نماز کی کیونکہ یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اول اور آخر تین بار درودِ ابراہیمی اور پھر اللہ کے یہ تین نام یا اللہ ہو یا کریمو یا رزاکو تین تیس بار یعنی 33 ٹائمز پڑھنے ہیں اور ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے سانس نہ ٹوٹنے پائے اور اگر ہدانہ سر ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے آپ عمل کر لیں اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی ان صفات کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے دورانے عمل آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اس عمل کے کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا کریں اپنی رزق کی بہتری کے لئے پھر شوہر کا تصور کر کے پھونک مارنے چاہے شوہر قریب ہے یا دور آپ نے تصور میں ہی پھونک مارنی ہے اور اسی طرح آپ اپنے بیٹے بھائی یا باپ کے ساتھ کے لئے بھی اسی طرح عمل کریں گی اسی طریقے سے اور ان کا بھی آپ تصور کر کے پھونک ہی ماریں گی یہ ایک بہت ہی لا جواب اور پاورفل عمل ہے جس نے بھی کیا ہے سو فیصد اس کے نتائج پائے ہیں اس عمل کے کرنے سے رزق میں بہت ہی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور رزق کی فراوانی اللہ پاک فرما دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ پاک اسمائے مبارک کا وظیفہ ہے اور اللہ پاک کو جب بھی اس کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے تو وہ اپنے بندوں پر حسوسی طور پر کرم فرماتا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور معمول بنا لیں فجر کی نماز کے بعد صرف 33 بار ہی پڑھنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس خیال رکھیں کہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اب دعا ہوگی میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم چالیس لوگ مجھے ضرور کومنٹس میں آمین لکھیں تاکہ اللہ پاک کی یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ سچا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چالیس لوگوں میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے اور اس کی آمین پر اللہ پاک سب کی آمین قبول فرما لیتے ہیں تو میری التجاہ ہے کہ دعا میں آپ ضرور شامل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کما تحبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کما تحبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کما تحبو و ترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا زلقوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاقرامین یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پاک ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو تو بخش دے اور اپنی رحمت کی نظر ہم پہ رکھ دے یا اللہ پاک بے شک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے یا اللہ پاک ہم وظیفے کرتے ہیں اور وظیفہ جو ہے تیرے دروازے پر دستک ہوتا ہے یا اللہ پاک ہم تجھ سے وظیفوں کے ذریعے مانگتے ہیں یا اللہ پاک کبھی ہماری جھولی کو حالی نہ کرنا یا اللہ پاک ہمیشہ اس کو بھر کر ہی واپس لٹانا اور بے شک تو اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہمارے لئے ضرور دنیا اور آخرت کی اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اور تمناعیں پوری فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے یا اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے ہم سب کی زندگیوں میں آفیت کا نظام چلا دے یا اللہ پاک رحم و کرم کے فیصلے فرما دے اللہ پاک جو بھی ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک تو ان کے نیک جگہوں پر نصیب کرا دے ان کے اچھی جگہوں پر شادیاں کرا دے اور شادیوں کے بعد بھی ان کو پرسکون زندگیاں تا فرمانا یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے شادیوں کے اخراجات کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک تو ان کی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ پاک ان کا قرض اتارنے میں ان کی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نجائز مقدمات میں جیلوں یا بارڈرز پر فسے ہوئے ہیں قید ہیں یا اللہ پاک ان کو بائزت طور پر بری فرما دے ان کو رہائی دلا دے یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دے ان کو تندرست فرما دے تاکہ وہ بھی ہماری طرح چلیں بھاگے دوڑیں اور ان کے ماں باپ کو ذہنی سکون مل سکے ان کی پریشانیاں ختم ہو سکیں یا اللہ پاک تو ہمارے تمام مسائل حل فرما دے جنہوں نے نام دیے ہیں دعاوں کے لئے اور جنہوں نے نہیں بھی دیے یا اللہ پاک تو سب کو بن مانگے عطا فرما دے سب کی مشکلات آسان فرما دے سب کی پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک جن کے باپ بھائی بہنے مائے غلط راستے پر چل پڑے ہیں راہ راستے بھٹک گئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کو راہ راستے پر لیا بے شک تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری جو مائے بہنے بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں سسرال میں پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کی پریشانیاں ختم فرما دے ان سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے بے شک تو سب سے بہترین اور مکمل شفا دینے والا ہے یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار اتا فرما دے حق حلال رزق والا روزگار اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں ان سب کو من چاہی تنہوں پر رزق حلال والی نوکریاں اتا فرما دے یا اللہ پاک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں سب قبول فرمالے اللہمہ صلی اللہ محمدن کما تحب بوتر اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ فیس بک ٹویٹر اور ورس ایپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ